ہمیرپور بازار میں ہاکی کا نیشنل کھلاڑی سنیل کمار ریڈی پر فل اور سبجیاں بیچنے کو مجبور ہے کسی وقت تر ہماردل پردیش شویش ویدیالہ ہاکی ٹیم کا کپتان رہا سنیل پریواری مجبوری کے کارن اب ہرادھنیاں آلو پیاج اور فل بیچ کر پریوار کا پالن پوشن کر رہا ہے پتا وید پرکاشہ ہائی شگر کے مریج ہیں اور ماں پشپا لیور سے روک سے گرست ہیں دو سال پہلے ہی سنیل کا ایک بائیک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد اب ہاکی سٹیک بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اور کھیل سے نہ تھا بھی پتا وید پرکاشہ کی عمر 63 سال کی ہے بیماری کی وجہ سے اب ریڈی نہیں چلا پا رہے ہیں تو بیٹے سنیل کمار کو اب ماتا اور پتا کے علاج کے لیے ریڈی چلانی پڑ رہی ہے بلاسپور سٹیت پردیش سرکار کے سٹیٹ ہوسٹل میں رہتے ہوئے سنیل نے سناتک کی پڑھائی راجکی مہاوی دیالے بلاسپور سے پوری کی اس دوران کئی دفعہ انہوں نے پردیش کا پرتنیت راستستر پر بھی کیا ویہیم آچل پردیش ویشوی دیالے ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں سنیل نے ہاکی میں آٹھ نیشنل کھیلے ہیں سکول سٹر سے لے کر کالیز تر تک دو ہزار ورش سترہ تک انہوں نے دیش کے بیوین حصوں میں نیشنل لیول کے ٹورنمنٹ میں حصہ لیا جونیر ورگ میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ آٹھ نیشنل بھی کھیل چکے ہیں سنیل کمار کو سرکاری نوکری میں بھی اس کا لاب نہیں مل رہا ہے دراصل جونیر ورگ کے کھلاڑی کے لیے سرکار کی طرف سے سرکاری نوکری میں کوئی بھی کوٹے کا پرافدان نہیں کیا گیا ہے جونیر ورگ میں کھلاڑی چاہے کتنے بھی نیشنل کھیلے اسے سرکاری نوکری میں اس کا لاب نہیں مل رہا ہے یہی وجہ ہے نہ جانے سنیل کی طرح کتنے ہی ایسے کھلاری ہیں جو نیشنل لیول پر پردیش کا نام تو چمکا کر آئے ہیں لیکن آج بے اپنے پریوار کی گزر بسر کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں سنیل کہتے ہیں کہ یدی سرکار کی طرف سے جونیر ورگ کے کھلاریوں کو اس کا لاب دیا جاتا تو انہیں سرکاری نوکری پرابت ہو سکتی تھی ان کا کہنا ہے کہ جونیر ورگ میں نیشنل کھلنے والے کھلاریوں کے لیے سرکار نے سرکار بھی نوکری میں کوئی بھی کوٹا نہیں رکھا ہے میں سیونتھ کلاس سے کھلنا شروع کیا میں نے سب سے پہلے یہاں پہ بوائی سکول میں میں نے کھلنا شروع کیا تھا یہاں سے سٹیٹ کھیلا تھا اس کے بعد میری سیلیکشن ہوئی تھی سپورٹس ہوسٹل بیلاس پر میں چھے سال میں سپورٹس ہوسٹل بیلاس پر میں رہا ہوں میں نے پہلے کافی ٹرائی کیا ہے میں نے پہلے ایک بار میں پولیس کے انٹرویو میں پہنچا ہوں ایک میں نے فیشریز ڈپارٹمنٹ کا ڈیسٹ نکالا تھا آل ہماشل میں اٹھارہ سو بندوں نے ٹیسٹ دیا تھا اس میں سے بیسٹ نائن میں آیا تھا میں انٹرویو ہوا تھا میرا بیلاس پر میں ہی اس میں چار ویکنسیس تھی پر نہیں ہوا اس میں بیلاس پر اس کے بعد پر ڈیلی ٹوڑ گیا پھر کچھ تو کرنا ہی تھا فیملی بھی دیکھنی ہے مدر فادر ایز رہے ہیں میرے تو اب کمانا تو ہی ہے پھر اس وقت سے پھر میں یہ کام لگ گیا ابھی فیلال کرنا ہے کیا لگتا ہے کہ اتنا نیشنل کھیلے ہیں کیا اس کا کچھ فائدہ آپ کو ابھی تک مل رہا ہے مجھے ابھی تک تو کوئی فائدہ نہیں ملائی اس ہے بلکل مجھے تھری ایرز کے ہو گئے ہیں میرے فادر اور ان کی بیک بون میں دکت ہے ہائی لیول شوگر ہے ان کو ویسے مدر میری لیور کی پیشنٹ ہے تو فیملی کو بھی مجھے ہی دیکھنا پڑے گا تو دکتی بات ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے ایک ایٹ دی اینڈ میں بولوں تو ہر انسان کی نیڈ ہوتی ہے مطلب یہ کوئی سیٹلڈ ہو اس کا پریوار اچھے سے چلے تو یہ سپورٹس کی وجہ سے میرا نہیں چل پا رہا تھا تو اس کے لئے مجھے کمانا تو پڑنا ہی تھا اور کمانا ہے تو پھر اس کے لئے فول ٹائم کمانے پر بھی دینا پڑے گا تب میرے مطلب میرے پریوار کا کھانا پینا اچھے سے چلے گا ایکچولی کیا ہے کہ اس میں سینئر ور کا کوٹا ہوتا ہے جو گورنمنٹ نے ایسا بنایا ہویا ہے کہ کوٹا ہوتا ہے وہ تین سینئر نیشنلز کھیلیں گے تو اس کا کوٹا بنے گا اور میں نے آٹھ جونئر کھیلے ہوئے ہیں اور جونئر نیشنلز میں تو ابھی تک کوئی ایسا کوئی پرابدان نہیں ہے کہ ان کو بھی آگے بڑھاوا دیا جائے جو جونئرز بھی کھیلتے ہیں مطلب سرکار ان جونئر لیولز کے بھی جو مطلب اگر شروع سے کھیلتے آ رہے ہیں جنہوں نے کافی سپورٹس میں اچھا کیا ہے ہمارچل کو ریپریزنٹ کیا ہوا ہے کافی بار تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پرابدان ہونا چاہیے کہ آگے ان کے لیے بھی فیوچر ہو تھوڑا بہت کچھ بھی ہو آج مجھے ریڈی نہیں لگانی پڑتی جہاں تک مجھے لگتا ہے اگر مجھے سپورٹس نے میرا ساتھ دیا ہوتا میں سپیشلی اپنے بارے میں بولوں تو جتنے بھی نیتاؤں سے یا کسی بھی سپورٹس والے جتنے بھی بڑے ادھیکاری ہیں ان سے بات ہوئی تو مطلب مین ان کی یہی ویڈم بنایا ہے کہ جونئر نیشنلز کا کوئی پرابدانی چاہے اپنے ایک کھیلا ہو دس کھیلا ہو اب جیسے ہم ہیں کہ میں کافی سارے سٹیٹس ٹرنمنٹ وینر رہ چکا ہوں ہمارچل میں پورے باقی نیشنلز کھیلا ہوں میں ہمارچل ٹیم کا کیپٹن بھی رہ چکا ہوں ایچ پی اینورسٹی کے ریپریزنٹ کی ایمین ایچ پی اینورسٹی کو پر مطلب ایسا کوئی پرابدان نہیں ہے کہ نیشنلز والوں کو بھی کچھ مطلب جوب بغیرہ کا کوئی سپیشل سونیریو نکلا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے